اسلام علیکمو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست لاللہ دیوان اور میں ہوں اس وقت دبائی میں اور میرے ساتھ موجود ہے آمیر بھٹی ان سے آج پوچھتے ہیں کہ جو لوٹے ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی سے تو ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جی بسم اللہ الرحمنہ شکریہ آمیر دیوان سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ آج تک میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسی رسوائی ہوتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا سو ان کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک جو وائش روم میں لوٹا پڑا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ چلیں اس کو گھر والے سارے مینز وہ ضرورت بھی ہوتی ہے سب کی اب ان کھٹووں کا یہ حال ہے کہ اب تو یہ کسی کی ضرورت بھی نہیں ہر بندہ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں ایون کے ان کے نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں نہیں بڑی صاحب آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب جو ہے نا وہ بہت جدید دور آگیا مینز کے ٹکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے اب تو یہاں میں دبائی میں من اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پہ تو لوٹوں کی ضرورت نہیں بڑھ دی مینز کے سب کچھ وہ ایک شاور ٹائپ آگیا ہے تو یہ لوٹے اب تو میرے خیال سے واش روم میں رکھنے کے کام بھی نہیں آئیں گے بلکل دیفنیٹلی لیکن دیکھیں نا یہ دبائی ہے پاکستان میں جب دیکھیں وہاں پہ لوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اب جیسے ان کا حال ہے تو اب امید ہے کہ ان کی ضرورت نہیں رہے گی پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ اگلا وزیراعظم بھی ہم عمران خان کو دیکھیں گے اور یہ ایسے ہی بھونگتے رہیں گے بلکل بلکل انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے اور ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ مارا اگلا وزیراعظم عمران خان ہوگا اگلا کیوں ابھی چند دن بات دیکھئے گا آپ ابھی ان کی سیچیشن اور دیکھیں نا ابھی پہلے ان کو تھا پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم ان کا وہی مطلب رولے جو ان کے چل رہے تھے آپس میں مسائل جو چل رہے تھے ابھی دیکھنا پی ڈی ایم چلے مان لیا پی ڈی ایم نے وہ ووٹنگ کی پی ڈی ایم جیت گئی لیکن اب ان کو کیا مسئلہ ہے اب تو وہ جو شو باز اب تو وہ کیا مریم نواز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا ٹوکرا جو وہ ہم نہیں اٹھا سکتے تو اس کے بارے میں وہ اٹھا ہی نہیں سکتے ان میں دم ہی نہیں ہے اور یہ کوئی نواز شریف لوگ یہ تھوڑی ہیں یہ ایک عوام کا بھائی جذبہ ہے ان کا جنون ہے یہ ایک نظریہ تھا پی ٹی ای جو ہے نہیں نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے یا ڈالر اوپر گیا یا سب ہے یہ عمران خان کا کیا دھرایا تو وہ ہم اپنے سر کیوں لے تو یہ پھر آئے کیوں ہیں ان کو صرف وزیراعظم بننے کا شوق تھا اپنا دکھانے کا شوق تھا نواز شریف کی بات پورا کرنے کا شوق تھا ہمارا تو کوئی فکر نہیں تھا ہمارے بچوں کا پاکستان کا کہاں نام ہے پی ڈی ایم میں بھائی میری بات سنیں یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے ہے ابھی پینتی سال میں آپ بتا چلیں مان لیے عمران خان تو پچھلے تین سال سے پاکستان کے وزیراعظم میں پینتی سال میں انہوں نے کیا کیا میں بتاتا ہوں کارگل کی جب لڑائی ہوئی تب پاکستان کے نوے ہزار سپاہی جو ہے وہ شہید کروائے ٹھیک ہے اور کیا کیا یار یہ اچھا مان لے جب انڈیا کے ساتھ کلیشز چل رہے تھے تو یہ کون ہوتا ہے مودی کو بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا کے اپنا پاکستان میں اسلام آباد مری یا یہ گھومانے والا ٹھیک ہے تو یہ ان کے بھائی یہ ایک وہ بلکل جو خات لہراتے تھے خان وہ بلکل ٹھیک تھا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے مگر یہ جو ہیں لوٹے ہیں یہ بکے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی ایسے ہی بکتے رہے ہیں اور آج ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو عمران خان کے جلسے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ دوسرے کا ریکارڈ دوڑ رہا ہے اور آج ملتان میں جلسہ تھا اور سٹیڈیم لوگوں سے بڑھا وطار سٹیڈیم کے باہر بھی کافی لوگ تھے تو عمران خان کے لیے آور سیز پاکستانی آپ کا کیا بیگام ہے آور سیز دیکھیں میری بات سنے جتنے بھی آور سیز پاکستانی ہیں بھلے وہ دوبائی میں ہیں انگلنڈ میں ہیں امریکہ میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہ پاکستان میں جو پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے سپیشلی عمران خان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہماری فلی سپورٹ ہے کہ جو ہمارا ووٹ ہے وہ بھی عمران خان کی طرف ہی ہے اور انشاءاللہ ہم شور کہ عمران خان جیتے گا اور اگلا وزیر عظیر میں عمران خان زندہ بات پاکستان نون لیگ مردہ بات نواز شریف مردہ بات چور چور دیفنیٹی چور تو وہ دیکھیں اب تو سچی میں وہ ایک میں ٹک ٹوک دیکھ رہا تھا اس میں یہ بتا رہا تھا وہ لڑکا یار اب تو موبائل میں بھی نواز شریف شباز شریف کا فوٹو رکھتے وہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیلس نہ چوری ہو جائے اس قدر وہ اس قدر نفرت ہے باقی ہے یار زلالت کی کوئی حد ہوتی ہے لیکن یہ تو پتنی کہاں کے کہاں گزر گئے بس